اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے خیریت سے ہیں ٹھیک ہے عید کیسے گزری سب کی امید ہے کہ سب کی عید بہت اچھی گزری ہوگی اللہ کا شکر ہے ہماری بھی بہت اچھی گزر گئی عید اور مسروفیت بھی بہت زیادہ رہی تین دن عید کے جو ہے مسروفیت زیادہ تھی کیونکہ جو میری پہلی عید ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سسرال میں یہ میری سسرال کا ایک رواج سمجھ لیں جو بھی سمجھ لیں میرے ہزمن کہتے ہیں جو عید ہوتی ہے وہ ہمیشہ بڑوں میں ہوتی ہے تو پہلی عید میری سسرال میں گزری اور جو دوسری عید تھی وہ میں نے گھر میں گزاری پھر مجھے کہیں جانا تھا میں ادھر سے لگئی دوسری عید پہ تو اس کے بعد کھانا ہم نے ادھر ہی کھایا پھر جو تیسری عید تھی تھرڈ عید پہ میں نے سسرال والوں کا کھانا کیا اور میری چھوٹی بیٹی ہورین فاطمہ اس کی بڑے بھی تھی تو ہم نے کیک لے کے گھر میں ہی جو ہے سیلیبریٹ کر لیا تھا کیک کٹ لیا تھا تو آج میں جناب بنانے جاری تھی تھرڈ عید یہ عید کا تھرڈ ڈے ہے اور اس پہ میں بنا رہی تھی جناب دودھ دولاری تو ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو یہ جو کلر فل سمیہ ہوتی ہیں یہ میں نے لیا ہے تقریباً ایک پاؤ پیکٹ ایک پاؤ کا پیکٹ لیا ہے اور میرے پاس تقریباً دھائی کلو دھائی کیجی دودھ تھا دھائی لیٹر دھائی لیٹر میرے پاس دودھ تھا گھر کا ہی دودھ تھا اور فل ملائی والا تھا دودھ میں نے ملائی نہیں اتاری تھی اس کے اوپر سے ملائی بھی میں نے اس کے اندر مکس کر دی تھی میں نے صبح بائل کر کے رکھا تھا پھر اسی میں میں نے سمیہ بنا لی تھی تو اس میں جو ایک پاؤ کا پیکٹ تھا میں نے اس کے اندر جب دودھ بائل ہوا تو اس کے اندر میں نے وہ ڈال دیا سمیہ ڈال دیئی اس کے بعد جناب میں نے آدھا کپ جو ہے آدھی پیالی میں نے اس کے اندر چینی ڈالی ہے آپ اس میں کنڈینس ملک بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اس میں جانی ہے کریم تو کنڈینس ملک ڈالیں گے تو یہ زیادہ کریم ہی ہو جائے گی تو اس میں میں نے چینی ڈالی ہے چینی ڈالنے کے بعد جناب اس کو ہم نے اچھے سے گلا لینا ہے سوئی اچھے سے گل جائیں اور کیونکہ جیسے تھوڑی گلیں گی نا تو یہ تھوڑی نا موٹی موٹی ہوتی جائیں گی سوئی اور دودھ جتنا زیادہ ہوگا یہ اتنے ہی زیادہ مزے کی بنتی ہیں تو اس میں میں نے کون سٹار بھی کہتے ہیں اس کو اور کون فلور بھی کہتے ہیں تو اس میں 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 نے چار چمچ تقریباً ڈالے کیونکہ اٹھائی لیٹر دودھ تھا تو یہ زیادہ تھا دودھ اور میں نے برتن جو تھا مجھے پہلے لگ رہا تھا کہ میرا برتن کافی ہے لیکن اس کے اندر جب میں نے کون سٹار جو ہے وہ میں نے ڈالا تو یہ تھوڑا کیونکہ پانی میں میں نے مکس کیا تھا تو وہ تھوڑا زیادہ ہو گیا برتن پھر مجھے لگا کہ چھوٹا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے دودھ وغیرہ باہر نہیں آیا تو اس کے بعد جو ہے میں نے جو روز وارٹر ہوتا ہے وہ میں نے تین چمچ جو ہیں تین ٹیبل سپون بھر کے میں نے ڈالے روز وارٹر کے تو آپ ہی ضرور ڈالیے گا کیونکہ اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا ذائقہ بہت ہی اچھا آتا ہے اور جناب یہ مہندی ہے جو میں نے لگوائی تھی عید پہ میرے ہزبن جو بہت زد کر رہے تھے کہ آپ نے مہندی لگوانی ہے تو میں نے مہندی لگوائی اور میری بیٹی نے بھی لگوائی ہم دونوں نے مہندی لگوائی تو یہ میں نے رات کو ہی بنا کے رکھ لی تھی کیونکہ میں نے کہا یہ اچھے سے یعنی تھنڈی ہو جائے گی ریفریجریٹر میں میں نے رکھ لی تھی تو اچھے سے تھنڈی ہو گئی تھی تو اس میں میں نے ایک پیکٹ پورا جو ہے کریم کا ڈالا ملک پیک والوں کا وہ میں نے پیکٹ جو ہے وہ سارا ڈال دیا تھا تو جب یہ تھوڑی سی گاڑی ہونے لگی کیونکہ جب یہ گاڑی ہوتی ہیں تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جو دودھ ہے وہ باہر اڑنے لگتا ہے تو اس میں ہاتھ بھی جلنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آپ بھی ذرا دھیان سے یعنی پکائیے گا تو آپ اپنے پسند سے جو آپ کو چیز پسند ہے جو فروٹس آپ کو پسند ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں میرے پاس مینگو فریش پڑا ہوا تھا تو وہ میں نے اس کے اندر کاٹ کے ڈال دیا اور جیلی میں نے میرے پاس دو کلر پڑے ہوئے تھے میں نے دونوں کلر جو ہے نا اس کے اندر ڈال دیئے اس کے اندر فروٹ کوکٹیل جو ہوتی ہے وہ بھی ڈلتی ہے لیکن میری بیٹی جو ہے یہ چیزیں نہیں کھاتی تو مجھے یہ بہت ہی زیادہ مجبوری ہوتی ہے چیزیں جب میں بناتی ہوں کہ مجھے سوئی سمجھ کی بنانی پڑتی ہے کہ میری بیٹی کھائے یا نہ کھائے کیونکہ وہ بہت کم کھانے والی بچی ہے بہت ہی کم کھانے والی بچی ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں وہ چیزیں ایڈ کروں اس کے اندر جو میری بیٹی بھی آرام سے کھا لے تو جناب یہ میرے پاس دو کلر کی جیلی تھی تو دونوں جیلی جو ہے نا میں نے اس کے اندر اس کے اوپر ڈیکوریشن کے لیے میں نے ڈال دی ایک تھوڑی سی جو ہے نا وہ صحیح جم گئی تھی اور ایک تھوڑی سی ابھی جمی نہیں تھی صحیح جو اورنج والی ہے وہ تھوڑی پتلی تھی تو چلیں جی جو بھی ہو گیا اچھا ہو گیا بہت ہی اچھا یعنی محنت محنت کی اللہ تعالی انشاءاللہ اس میں برکت بھی ڈالے گا تو اس کے بعد آپ نے جناب مٹھائی لے لینی ہے اس میں آپ نے اپنے پساند کی مٹھائی لینی ہے راسگلے لے لینے ہے وائٹ کلر کے پنک کلر کے گرین کلر کے اور ساتھ جو ہے نا گلاب جامن میں نے بھی ایسے ہی کیا گلاب جامن لیے اور یہ سارے مٹھائی لیے اس کے اوپر میں نے وہ ڈال دی اور پھر جو ہے ڈرائی فروٹ میں نے اس میں بیدام اور جو پیستہ ہوتا ہے وہ میں نے اس کے یعنی پیس کے یا کوٹ کے میں نے اس کے اوپر وہ گرنش کے لیے ڈال دیے تو یقین جانے کہ جب کھانا بنا دوسری کھانے کی میں ویڈیو نہیں بنائی میں نے نہیں بنائی کیونکہ میں نے یخنی پلاو بنایا تھا مٹن کا اور ساتھ مٹن کا سالہ نہ بنایا تھا تو وہ ویڈیو میں نہیں بنائی میں نے کہا انشاءاللہ میں نے سوچا کہ نیکسٹ آپ کے ساتھ جو ہے نا اپنی ریسیپی جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو جناب یہ میری ریسیپی بن کے تیار ہے تو آپ بھی ضرور دولاری جو ہے ٹرائی کریں اور انشاءاللہ آپ کے جو ہے جو بھی ریلیٹیو ہیں یا رشتہ دار ہیں یا ہزبنڈ ہیں یا بہن بھائی ہیں انشاءاللہ آپ کی ضرور تعریف کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی اور جب میں نے یعنی کھانا لگایا تھا تو سب نے کھائی تو سب نے کہا کہ یعنی بہت ہی مزے کی بنی ہے ایک ڈیفرنٹ سے چیز بنی ہے اور واقعی یہ بہت مزے کی بنی تھی میں نے بھی پھر ایک یعنی بڑینی تھوڑی سی کٹوری یعنی ہاف ایک کٹوری میں نے کھائی مجھے بھی بڑی پسند آئی تو آپ بھی پلیز ضرور بنائیے گا اور میرے چائنل کو پلیز پلیز سبسکرائب کر لیا کریں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جی ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر کے جائیے گا اور مجھے عید کا گفٹ دے کے جائیے گا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں بھی انشاءاللہ آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گی اور یہ فائنل لکھ تھی جناب دودھ دلاری بڑی پیاری دودھ دلاری کی تھی تو مجھے دیں اجازت اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آباد رہیں خوش رہیں میرے چائنل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اللہ حافظ بائی بائی ٹک کیئر موسیقی